جو سب سے بڑا بہران ہے اس وقت اگر آپ اطلاعات کے حوالے سے دیکھیں گے یا انفرمیشن کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہ یہ ہوا ہے کہ فیک نیوز تو پہلے بھی تھی ہمیشہ خبریں جو ہیں وہ اڑتی تھی پہلے یہ کرائسز تھا کہ جو ڈسیمنیشن کا جو ذرائع تھے وہ محدود تھے تو لوگوں کو اصل خبر تک پہنچنے میں وقت لگ جاتا تھا اب دوسرا پرابلم ہو گیا ہے اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ٹکنالوجی نے سپیشلی جو انیس سو نوے کی دہائی کے بعد جس طریقے سے ایک انفرمیشن ٹکنالوجی کا ریولوشن آیا تو اس سے کیا ہوا کہ جو ڈسیمنیشن کے ذرائع ہیں یعنی جو خبر پھیلانے کے ذرائع ہیں یا خبر پھیلانے کی جو ٹکنالوجی ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب ہمیں اس کی بہتات کا سامنا ہے سو پہلے جو ایرا تھا اس میں ہمارا پرائمری پرابلم تھا کہ ہمارے پاس خبر پہنچانے کے ذرائع محدود تھے اب پرابلم یہ آگئی ہے کہ خبر کو پھیلانے کے ذرائع جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ جو ایک بیلنس ہے وہ اس کو کیسے لیا جائے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کے میڈیا کا اور جو سب سے امپورٹنٹ جس طریقے سے یہ میڈیا کا ایک جو کرائیسز ہے جس طریقے سے ٹکنالوجی سپریڈ ہوئی ہے جس طریقے سے ٹکنالوجی بڑی ہے اس کے نتیجے میں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری جو سمجھ ہے فیک نیوز کے حوالے سے وہ بہت اس کی اہمیت ہے کہ اس کو سمجھا جائے تو جو خبر دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی یہ ٹریننگ ہو کہ وہ خبر کو اصلی خبر کیا ہے جالی خبر کیا ہے اس کو وہ آگے کر سکیں بہت ریسنٹ میں میں پیچھے سے اگر آپ کو شروع ہوں تو مثلاً ابھی جب یہ آیا سکیم آیا کہ یہ پنڈورا لیکس کا جو آخری اس کو آپ دیکھیں پنڈورا لیکس کے سکیم میں جسٹ ایڈ دی پیک آف دی مومنٹ جب خبر بکل اپنی پیک کے اوپر جو سارے ٹیلیویانز ڈسکیشنز کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی وی کے بینر سے ایک خبر فلوٹ ہوئی اور وہ خبر یہ تھی کہ ایک جو پلٹیکل ان کے جو صاحبزادیں ہیں ایک پلٹیکل لیڈر کے ان کی جو بی کمپنیاں جو ہیں وہ وہاں پہ نکلی ہیں چونکہ اس فیملی کی ایک ہسٹری تھی وہ پہلے ہی ساری کمپنیز وغیرہ میں ملوث تھا لہٰذا اس خبر کو پرائیویٹ میڈیا نے تصدیق کے بغیر اس خبر کو چلایا اور وہ خبر بڑی تیزی سے ہر جگہ کے اوپر چلی گئے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو پریزنٹ اواما نے دوہزار تیرہ میں یہ بات کہی تھی کہ جو موڈرن گورنمنٹس ہیں ان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ فلو آف انفرمیشن کو مینج کرنا ہے اب دو پرابلمز ہمارے ہاں اس کے ساتھ پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے دوسرے پہلے لوگوں کے خلاف پھر پارٹیز کے خلاف ملک کے اندر حکومتوں کے خلاف اور پھر اگر آپ اس سے بڑا چلے جائیں تو پھر ملک ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں میں آپ کو دو بڑے انوسنٹ جو بلکل نون پلٹیکل واقعات ہیں بٹ میں آپ کو ان کے پلٹیکل یوز کی اوپر جو ہے وہ مطلب بتاتا ہوں کہ کیسے اس کا پلٹیکل یوز کیا ہے بس انڈیا نے کیا کیا ہندوستان نے ایک پوری اپنی ویب پیجز کا ایک نیٹ وک کریئٹ کیا سو مور دن سیون ہنڈرڈ ایٹی فائیو ویب سائٹس ور کریئٹڈ وہ ویب سائٹس انڈیا کی جو سرکاری نیوز ایجنسی تھی اے این آئی اس کے ساتھ لنک تھی وہ ہندوستان کے بڑے چینلز کے ساتھ لنک تھی ان کا کیا کام دا وہ صرف پاکستان کے بارے میں فوکسٹ فیک نیوز جنریٹ کرتے تھے اور کرتے ہیں اب بھی ابھی مثلاً اسلام آباد میں ایک اسلام آباد میں واقع ہوا ایک لاہور میں واقع ہوا اسلام آباد میں ایک خاتون تھی ان کو قتل کیا گیا اور بڑے بہمانہ طریقے سے قتل کیا گیا نور مقدم کیس میں حوالہ دے رہا ہوں لاہور کے اندر ایک ٹک ٹاکر جو ہے اس کا منارے پاکستان کے اوپر واقع ہو دونوں کا پولٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ ایک انڈیویجول واقعات تھے ایک انڈین چینل نے اگر آپ صرف میں آپ سے یہ کہنا آپ کو میں بتانا چاہوں گا صرف آپ جو انڈین ویب سائٹس ہیں انڈیا کے صرف ایک چینل نے ایوریج ایک سو پچھتر ویڈیوز روزانہ کریئٹ کی اس کیس کے اوپر یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں عورتیں کتنی غیر محفوظ ہیں جو منارے پاکستان کے واقع آیا ابھی ہم نے جب ہم نے اس کے اوپر اب کافی ہم نے کام کیا ہے گورنمنٹ کے اندر اور ہم بڑے کلوزلی مونیٹر کرتے ہیں کہ کون سی خبر کو کس جگہ سے کتنا پش ملتا سو وہ جو منارے پاکستان کا کیس تھا اس کے اوپر بھی ہزاروں ٹویٹس لاکھوں ٹویٹس اور جو سوشل میڈیا خبریں ہیں وہ اس وقت جو ہے ہماری جو کچھ ہمساہیہ ممالک تھے ان کی جو انٹیلیجنس نیٹورکس تھے ان سے سپورٹ میلی اور اس چیز کو اٹھایا اب ایک اس خبر کے پہلو بڑے جینون ہے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ خواتین کو محفوظ ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے اور ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے حکومت کے اوپر ایک تو جینون کرٹسزم ہے وہ کیا تھا لیکن ایک فیک کرٹسزم کریئٹ کیا گیا وہ حکومت کے خلاف نہیں تھا وہ ملک کے خلاف تھا اور ہمارا اپنا میڈیر بھی اس کے اندر شامل ہو گیا یہ بتانے کے لیے کہ کتنی عورتیں یہاں پہ غیر محفوظ ہیں اب یہ کیسے ہوا ہندوستان کے اندر دیلی میں جب وہ ریپ کیسٹ کا ہوا اور ہندوستان کو بعد میں دیلی کو ریپ کیپٹل آف دی ورڈ ڈیکلیئر کیا جانا چاہیے تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں ایک آلٹرنیٹ نیرٹیو کریئٹ کرنا ہے کہ یہ دیلی میں نہیں ہو رہا یہ تو ہر جگہ کے اوپر ہو رہا ہے لہٰذا اس سے ایک بہت بڑا فیک نیوز کا پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ محفوظ نہیں اور بہت زارے لوگ باہر پاکستانی بھی یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ واقعی شاید کچھ ایسا ہی معاملہ ہو اس کے علاوہ میں آپ کو اس سے پیچھے لے جلتا ہوں how fake news ایکچلی بہت ایک پورے پورے نیرٹیوز جو ہیں وہ اس کے اوپر بیان کے گئے انیس سو چھانوے میں ہندوستان میں عجید دوول صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کشمیر کی جدو جہد ہے اس کو اسلامی ایکسٹریمزم سے جوڑنا ہے تو کیا کیا گیا ایک فیک واقعہ کریئٹ کیا گیا جس میں اغوا کیے گئے کچھ ٹورسٹ کچھ پولش تھے اور جو تھے ہمارے کچھ مغربی ٹورسٹ تھے جو کشمیر کے دورے پہ تھے ان کو اغوا کیا گیا اور ان کو یہ پرٹریئے کیا گیا کہ ان کو جو کشمیری ہریت پسند ہے انہوں نے اغوا کیا اور اس کے بعد ایک پوری مہم چلی جس سے جو کشمیر مومنٹ تھی اس کو جو ایک ایکسٹریمیسٹ مومنٹ تھی اسلامی اسلامی ایکسٹریمیسٹ مومنٹ جو تھی ان سے ان کا رشتہ بنایا گیا یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اب اس میں سب سے بڑا پرابلم کہاں پہ آتا ہے جب پرابلم وہاں پہ آتا ہے خبر کو ٹویسٹ کرنے کے اوپر جب خبر کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے اور فیکس کو اس طرح سے سامنے رکھا جاتا ہے کہ اصل اور نقل کا فرق ختم ہو جائے یہ وہ ایک بہت باریک نکتہ ہے جس کے اوپر موڈرن جو صحافی ہیں ان کو ٹرین ہونا ہے اور جو موڈرن جنرلسٹ ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے تمام میڈیا نے ایک ایولوشن دیکھا ہے ٹویسٹ ایٹین میں جب میں بنا انفرمیشن منسٹر بنا تو سب سے پہلے آکے تو ہم نے دیکھا تو ہمارا گورنمنٹ کا تو بالکل کوئی ڈیجیٹل میڈیا تھا ہی نہیں سو ہم نے آکے اس وقت یہ ایفرٹ شروع کی اس سے پہلے میں چونکہ میں پی ٹی آئی کا سیکیٹر انفرمیشن تھا ٹویسٹ ایٹین سکسٹین سے پی ٹی آئی کا ٹویسٹ ایٹین آن ورڈ آل موسٹ جو پی ٹی آئی کا میڈیا ہے یہ سارا جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا تو ہمارے پاس جو لڑکے لڑکیاں تھے جو پی ٹی آئی میں سوشل میڈیا چلا رہے تھے وہ لڑکے لڑکیاں جو تھے بہت ینگسٹرز تھے سارے وہ گورنمنٹ سے بہت آگے تھے سو آئی ریالائز کہ ہم اس کو موڈنائز کریں سو ہم نے اپنا جو انفرمیشن منسٹری ہے اس کو ہم نے موڈنائز کرنا شروع کیا اور اب الحمدللہ ہمارا جو دیجٹل میڈیا ونگ ہے اٹھ پار ویڈ اینی ادھر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میڈیا ونگ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اے پی پی ہے اس کو ہم نے ڈیجٹل نیوز ایجنسی میں کانورٹ کیا کانورٹ کیا اور پھر ہم نے اس کو پورا ایک تبدیل کیا کہ کیسے ہم اس سے ایک پوری اپنی ڈیجٹل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا انفرمیشن جو ہے کر سکتے ہیں لہٰذا جب افغانستان کا بھی حالیہ کرائسز ہوا تو اس میں جو خبر تھی وہ سب سے جو خبر لیڈ کر رہا تھا وہ پاکستان میں پاکستان لیڈ کر رہا تھا بگوز وہاں پر بہت زیادہ خبریں جو تھیں وہ تضاد کی اوپر آ رہی تھیں اور اس وقت سے لے کر اب تک مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے اپنی جو نیشنل میڈیا ہے اس کو کوشش کی کہ ایک بالکل جو حقیقت چل رہی تھی وہاں پر وہ ہم جو ہے وہ وہاں پر دیں اور ابھی بھی ہماری کوشش چاہیے کہ ہم اس کی طرف لے کے چلیں لیکن جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اوپر یونائیٹی نیشنز کی سطح کے اوپر کچھ رول آف دی گیم بنانے ہوں گے جہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ رسپومسیبیلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ساتھ لانا ہوگا ابھی آپ نے سینٹ میں فیس بک کی ہیرنگ دیکھی ہے جس میں جو زکر برگ تھے ان کو یہ بات بار بار سینٹرز نے کہی کہ آپ کی جو سوشل رسپومسیبیلٹی ہے آپ اس کی طرف جو ہے وہ کیا آپ اقترامات لے رہے ہیں یہ جو سینس ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں بڑی پریویل کر رہی ہے چاہے برطانیہ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو یورپ نے ابھی یورپی یونین نے اپنی جو آن لائن سیکیورٹی رولز لے کر کے آئے ہیں اس کے بعد جو ہمارا امریکہ کے اندر جو ہے وہ نئی لیجسلیشن آئی ہے جب برطانیہ میں تھریسہ میں پرائم منسٹر تھی تو شی وز پروپی بی دی موسٹ اگریسیو لیڈر جو کہ اس طرف ایکسپریشن ویڈ رسپونسیبیلٹی کے اوپر جو ہے انہوں نے کام کیا سو اب امپورٹنڈ یہ ہے آگے چلنے کے لیے ایک تو میڈیا کے اندر اتنی ڈیبیٹ نہیں ہے فیک نیوز کو لے کے جتنی ہونی چاہیے ہمارے بہت سارے سپیشلی جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں وہ فیک نیوز کے اوپر ایکچلی تھرائیو کر رہے ہیں اور سپیشلی جو یوٹیوب چینلز جو بھی زیادہ تر بن گئے ہیں ان میں بہت لوگ سب تو نہیں لیکن بہت لوگ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی کر دیں اور ان کے اوپر کوئی پکڑ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ہماری میرے خواہد میں میڈیا کے اندر ایک تو پاکستان میں ڈیبیٹ بہت کام ہے اور باہر بھی ابھی اتنی ڈیبیٹ نہیں ہے جو میڈیا کے اندر جس قسم کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایکشیلی ایوڈ لائک تو گیو کردیت تو عرب نیوز فور پیکنگ اپ اس ویری امپورٹن ٹوپک ایوڈیو یہ جو اسیو ہے اسیو اسیو ایک موز امپورٹن موز ایوڈیو ایوڈیو چیلنج جو موڈر مڈیا فیس کر رہا ہے اور اس کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو کیٹر کریں اور ایک ریسپونسیبل میڈیا ایس ایکچلی ایفری میڈیا اگر میڈیا ریسپونسیبل نہیں ہوا گا تو وہ فری نہیں ہو سکتا وہ پھر کیا کرے گا وہ کسی نہ کسی کے انٹرسٹ کو آگے لے کے چل رہا ہوگا سو فیک نیوز کو کرنا اور سچ اور جھوٹ کو اس طرح سے ملا دینا کہ پتہ نہ چلے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے یہ دو بڑے چیلنجز ہیں ہمارے میڈیا کے اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیبیٹ شروع کی ہے اس کو باقی میڈیا بھی جو ہے اس کے اوپر غور کرے گا اور میڈیا کے اندر سے سلوشن آنے چاہیے بجائے اس کے کہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے گورنمنٹ جو ہیں وہ سلوشن دے رہی ہیں بکوز وہ انڈر پریشر ہیں اتنا کانٹنٹ فیک کانٹنٹ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہیں وہ انڈر پریشر آگے ہیں چاہے وہ آپ یوکے کی گورنمنٹ ہو چاہے یورپی یونین ہو چاہے یو ایس اے ہو اور چاہے باقی ممالک ہوں تمام ممالک اس کے طرف لیجسلیشن کر رہے ہیں بٹھ ریل جو سلوشن آئے گا وہ میڈیا کے اندر کی ڈیبیٹ سے آئے گا کہ ہم نے کیسے اس کو جو ہے وہ کانکلوٹ کرنا ہے کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے so again I would like to congratulate Arab news for this very timely initiator thank you very much